زندہ رہے تم سعید ہو کر قتل ہوئے تم ترید یعنی خلف ہو کر پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے تمہیں ہم سے ملا دیا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے یہ فرما کر وہ ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا وہ بھی اسی طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک منادین ندا کی اے نبی اللہ اے نوح علیہ السلام تشریف لائیے ناغا ایک صاحب وجاہت زردی مائل چہرے والے بزرگ دو جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمودار ہوئے انہوں نے بھی وہی کلمات فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا اس میں سے حضرت سیدنا و مولانا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور حضرت سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ملائکہ نمودار ہوئے پہلے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرِ انور کے پاس تشریف لے گئے اور سرِ مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے پھر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئی پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت کی السلام علی الولد الطیب السلام علی الخلق الطیب عادم اللہ اجرکا و احسن اداءکا ف ابن کل حسین سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر اللہ عزوجل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادہ گرامی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انتحان میں احسن یعنی بہترین صبر دے اسی طرح حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی تعذیت فرمائی پھر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے پھر ایک فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ حائلہ سے ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہیں میں آسمان دنیا پر معکل ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ برباد کر دوں پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دریاؤں پر معکل ہوں اللہ پاک نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اگر آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا اے فرشتو ایسا کرنے سے باز رہو حضرت سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے ہوئے چوکی داروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علی وآلہ وسلم میں عرض کی نانا جان یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرے انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر بھی مقرر ہیں تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب کے فرشتو میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دو تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی زباہ کر دئیے گئے پھر ایک فرشتہ مجھے زباہ کرنے کے لئے بڑھا تو میں نے پکارا اے ابو القاسم صلی اللہ علی وآلہ وسلم مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے تو آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا اسے رہنے دو پھر آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے میرے قریب آ کر فرمایا تو ان ستر آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے میں نے عرض کی جی ہاں پس آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں ڈال کر مجھے موں کے بل گرا دیا اور فرمایا اللہ عزوجل تجھ پر نہ رحم کرے اور نہ تجھے بکشے اللہ عزوجل تیری ہڈیوں کو نارے دوزخ میں جلائے تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ عزوجل کی رحمت سے نا امید ہوں یہاں یہ یاد رکھیں کہ بہرحال ہر گناہ کی توبہ کا حکم ہے اور وہ مقبول بھی ہو سکتی ہے یہاں خواب میں قبول نہ ہونے کے متعلق سختی اور ڈانٹ پٹ کے لیے ہے ورنہ خواب کی اپنی بات حجت یعنی دلیل نہیں باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوبِ خدا اے زہے قسمت تمہاری کشتگانِ اہلِ بید حُبِ جاہو مال پیارے پیارے اسلامی بھائیو حُبِ جاہو مال بہت ہی برا وبال ہے میرے پیارے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کے مال مرتبہ کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے یزیدِ پلید مال و جاہ کی محبت ہی کی وجہ سے سانحہِ حائلہ کرب و بلا کے وقوع کا باعث بنا ظالمِ بد انجام کو امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا حالانکہ سیدنا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاِ نا پائدار کے اقتدار سے کیا اثر ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل بھی امتِ مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے حضرتِ سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے یزیدِ پلید کا دل چونکہ دنیاِ نا پائدار کی محبت سے سرشار تھا اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی حوص میں گریفتار ہو گیا اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امامِ علی مقام اور آپ کے رفقہ علی مردوان کے خون ناحق